سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر فل کوٹ بنانے کا اندیا دے دیا چیپ جسٹس نے رماغ دیئے کہ عدویہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جب سے چیپ جسٹس بنا ہوں کسی جج نے شکایت نہیں کی مداخلت ہو رہی ہے جسٹس اترمناللہ نے کہا سب کو بتا ہے کیا ہو رہا ہے مگر سب تاثر دے رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط پر اسکود نوٹس کیس کی سامات ہوئی چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ تشکیل دینے کا اندیا دے دیا چیپ جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدویہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کم از کم میں تو ایسا نہیں کر سکتا عدویہ کی آزادی پر کسی قسم کا حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی کھڑے ہوں گی عدلیہ کے کام میں مداخلت ہم پسند نہیں کریں اگر کسی کا اور ایجنڈا ہے کہ میں ایسا کروں یا ویسے کروں تو چیپ جسٹس بن جائے ہم دباؤ نہیں لیں گے جب سے چیپ جسٹس بنا ہوں کسی جسٹس نے شکایت نہیں کی کہ مداخلت ہو رہی ہے چیپ جسٹس پاکستان نے کہا کہ پریشر آپ کو کلیگ فیملی بچوں یا کسی دوست سے بھی آ سکتا ہے پریشر آپ کو کسی سینئر یا جونئر سے بھی آ سکتا ہے ایک نئی وبا سوشل میڈیا میں پھیلے ہوئی ہے غلط کام کریں گے تو ہم فوراں پکڑیں گے یہ ہم پہ بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے ایک طریقے سے میں تو کبھی کسی کے پریشر میں نہیں آتا ہوں بھئی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چستی سے کسی نے کوئی کام کیا ہو چھبیس کو خط ملا چھبیس ہی کو ماہ رمضان میں افتاری کے فوراں بعد تمام ججز اسلام باعدائے کو باشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی کم از کم کوئی اور کوئی بات یہ سمجھے بٹ دے ویل بی زیرو ٹولرنس آن ڈی انڈیپینڈنس آن ڈی جیڈیشن اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ہمیں اپنا کام تو کرنے دینا ہو سکتا ہے کوئی اور ہم سے بہتر کم کرنا جانتا ہو میں یہ نہیں کہتا ہوں میں اقل کن ہوں اگر یہ آپ صرف دیکھنا ہے کہ کس رفتار سے کام ہو رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم شتر مرک کی طرح ریت میں گردن چھپا کر اس معاملے سے نہیں بچ سکتے ایک سیول جج پر دباؤ آئے تو اسے کیسے محفوظ کرنا ہوگا یہ سنجیدہ معاملہ ہے ہمیں حل کرنا ہوگا جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر سب تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ایٹاری جنرل صاحب آپ یہاں کھڑے ہو کر بیان جاری نہیں کر سکتے ملک میں سیاسی انجینرنگ ہوتی رہی ہے اور تاثر یہ ہے کہ سپریم کورڈ بھی ملوث رہی ہے خط میں جج کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انجینرنگ اب بھی جاری ہے جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف کچھ عرصہ قبل ایک ریفرنس آیا تھا اس وقت کے وزیراعظم نے کہا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی جو کرائی گئی تھی کیا وہ معاملہ اس عدالت میں مداخلت کا نہیں تھا پوچھے اس وقت کے ایک وزیراعظم سے کہ وہ کیا تھا اور کیوں تھا بعد ازہ سپریم کورڈ نے اس خود نوٹس کیس کی سامات 29 ایپرل تک ملتوی کر دی